دیکھیں زندگی میں جب بھی آپ کسی بھی اسٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کرٹکس آپ کا پیچھا کرتی ہے کرٹکس آپ کو برباد نہیں کر سکتی آپ کو جو برباد کرتا ہے وہ آپ کا رسپونس برباد کرتا ہے تو جو بہشعور لوگ ہوتے ہیں ان کا رسپونس جتنا ایجوکیٹڈ ہوگا اور جتنا منیمائز ہوگا وہ ایک لائپ کے دوسرے میعار پر اتھرے گئے اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی ویڈیو اور میری چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کی زندگی میں چینج کر رہی ہے لائف و منسو یوٹیوب پہ جائیں ہمیں سبسکرائب کریں تینکیو اگر آپ کی زندگی میں جب بھی آپ کسی بھی اسٹیج سے گھتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں جب بھی آپ کسی بھی اسٹیج سے گھتے ہیں تو کرٹکس آپ کا پیچھا کرتی ہے کرٹکس آپ کو برباد نہیں کر سکتی آپ کو جو برباد کرتا ہے وہ آپ کا رسپونس برباد کرتا ہے تو جو بہشعور لوگ ہوتے ہیں ان کا رسپونس جتنا ایجوکیٹڈ ہوگا اور جتنا منیمائز ہوگا وہ ایک لائف کے دوسرے میعار پر اُتھرے گئے تو زندگی میں اگر آپ کو آگے بھڑنا ہے تو کرٹکس ہونا بہت ضروری ہے کرٹکس آپ کے کنٹرول میں نہیں کیا آپ کے کنٹرول میں ہے کہ میری موت کا ٹائم کب مقرر ہے کیا آپ کے کنٹرول میں ہے کہ سورج کب تلو ہوگا اور کب غرب ہوگا کیا آپ کے کنٹرول میں ہے کہ میں بھارش خود برسا لوں کیپ گوئنگ ہوں آپ کے کنٹرول میں یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے تو یہ چیز آپ کے کنٹرول میں ہے کہ دوسرا آدمی آپ کو کالی نہ دے ہیں کیا آپ کے کنٹرول میں ہے کہ آپ کو کوئی بیک بائٹ نہ کرے آپ کو یہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے تو آپ کو اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے لیکن جو چیز کنٹرول میں آپ کے ہے وہ ہے آپ کا اپنا رسپونس جب آپ رسپونس کو ایجوکیٹ انداز سے کرتے ہیں تو آپ کی تمام چیزیں سمپل اور سموتھ ہو جاتی ہیں تو لائف میں اگر آپ نے بولنے سے پہلے سوچ لیا تو لائف آپ کی تمدیل ہو گئی کیونکہ رسپونس آنے کے بعد اس کو بولنا is a different ball game جب آپ سوچ کے بولتے ہیں تو آپ کا میار بہت اوپر جاتا ہے نمبر ٹو ہمیں سب سے پہلے ہمیں بہت فکر ہوتی کہ ہمارا فیوچر کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کو آج کی ڈپ دوں آپ یہ سوچیں اگر آپ یہ اپنے پاس لے کے لئے جو پاس تھا جو پاس تھا آپ کا اس پہ شکر ادا کریں جو پاس تھا اس پہ شکر ادا کریں اور جو پریزنٹ ہے اس پہ کام کریں آپ یقین مانیں جب آپ یہ دو habit اپنا لیں گے اپنے اندر تو پھر آپ کو دنیا میں کوئی اوپر جانے سے روک نہیں سکتا ہو دنیا میں لوگ سب سے زیادہ مشکلات میں اس لے گھیرتے ہیں کہ وہ اپنے کل پہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور آج پہ فوکس نہیں کرتے ہیں اور فیوچر کی بہت سادہ فکر کرتے ہیں میں اور الفاظ لفظ روپ کروں آپ کا بچہ پیدا ہوا میری جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آج بچہ آپ کا پیدا ہوا ہے آپ کو فکر ہے کہ میں یہ بڑے گا کیسے اس کی شادی کیسے ہوگی اس کے بچے کیسے ہوں گے کتنی غلط فکر ہے آپ کو یہ پورے پروسس کی کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ بچہ میرا جو آج کا دن گزار رہا ہے وہ کیسا گزار رہا ہے میں اس کو کیا آج کے دن علم دینے کی پوزیشن میں ہوں کیا میں اس کو آج کے دن اچھے چھ باتیں بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہم اس کو آج کے دن اس کو وہ میسیج دلوانے میں کوشش اس کے فیچر اس کا ٹھیک کر دیں جب وہ آج کل میں تبدیل ہوگا تو وہ کل کے لیے شکر کریں گے کل میں نے بچے کو اس سٹیج پر کیا ہے تو آج میرا اور بہتر ہے اگر یہ آج اور کل سے آپ اپنے آپ کو سمان نہیں یعنی شکر اور صبر اپنے اندر داخل کر لیں اور اس پروردگار کا بار بار یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں جہاں پر مجھے نوازہ ہے یہ تیرا شکر ہے وہ اس کے ایک مثال ہے چھوٹی سی کہ ایک شخص کے پاس جوتے نہیں دیکھا وہ چل رہا تھا شیخ سادی کا بہت بڑا واقعہ ہے میں کچھ شاٹ میں سے بتا کے نکل جاؤں گا ٹائم کا میں میرے پاس کہ وہ شد دیکھا کہ اس نے بہت نراستہ خدا سے کہ یا اللہ میرے تو نے تو میرے پہن میں جوتے بھی نہیں دیکھتی ہے تو بڑا ظالم ہے تو میری کوئی دعا نہیں سنتا اس نے تھوڑے دور جا کے دیکھا کہ ایک شخص جس کی دونوں ڈانگیں نہیں تھی اور وہ روڈ پہ چل رہا تھا تو اس نے فوراں قدا کا شکر ہے کہ اللہ تیرا پروردگار تیرا احسان ہے کہ تونے شکر ہے کہ مجھے دونوں بہت ہوتی ہیں تونے مجھے جوتے نہیں دیئے یہ میں لے لوں گا لیکن جس نیمر سے تونے مجھے نوازہ ہے میں پہلے اس کا در شکر دکھ لوں دیکھیں زندگی میں جب آپ شکر کا ردبہ آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ اپنے سے جو نیچے ہیں آپ صرف ان کو جا کے دیکھیں اور اپنا آج ٹھیک کریں اور جو آپ سے اوپر ہے نا ان کو آپ اپنا جب آج ٹھیک کریں گے نا تو خود پہ خود اوپر چلے جائے گے اگر زندگی میں آپ نے یہ سیکھ لیا سبر شکر آپ کو دنیا کی ہر چیز ایسے ملے گی کہ آپ محسوس بھی نہیں کریں گے وہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں آنا شروع جائے گی یہ چھوٹی سی ٹپے آپ کے پاس زندگی میں اپلائے کر کے دیکھیں Life will be changed Once again Thank you Mansoon Akwe